اسلام علیکم ویور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بائیو ٹونٹی ون کے بارے میں بائیو ٹونٹی ون آپ کے پھول جیسے بچوں کو دانت نکالنے میں راحت سکون اور آسانی فراہم کرتی ہے اور کیلشم کی کمی کو دور کرتی ہے آج کی ویڈیو میں بائیو ٹونٹی ون کا طریقہ استعمال بتائیں گے جو اس کا طریقہ استعمال ہے مطلب کہ کتنی ٹیبلٹ یوز کرنی چاہیے اور بائیو ٹونٹی ون ٹیبلٹ کتنے ماہ سے لے کر کتنے ماہ تک کے بچے کو دی جا سکتی ہے اور بائیو ٹونٹی ون کے بینیفٹس کیا ہیں بچے کو اگر پانچ ماہ کی عمر سے استعمال شروع کروا دیا جائے بہ آسانی دانت نکالتے ہیں اور کیلشم کی کمی کا شکار نہیں ہوتے بائیو ٹونٹی ون ٹیبلٹ کے استعمال سے بچوں کا جسم اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آزمہ درست رہتا ہے دست نہیں ہوتے سب سے بڑھ کر بچوں کو دانت نکالتے ہوں تو تکلیف اور چڑچڑا ہٹ سے محفوظ رہتے ہیں بچے کے دانت نکالنے کا پروسس فور منت سے لے کر ٹونٹی فور منت تک چلتا رہتا ہے جس سے ڈیفیرنس قسم کے دانت نکلتے رہتے ہیں دانت نکلنے کی کوئی نشانیاں بھی ہوتی ہیں اگر بچے کی مدر کو پتا ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتی آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں آپ کو بروقت پتا چال جائے گیا پہلی چیز ہے بچے کا تھوک نکلنا یعنی بچے کا تھوک زیادہ نکلنا یعنی بچے کی رال نکلنا اس کے علاوہ آپ کو مسودوں کے اوپر سرخی نظر آئے گی ریڈنس ہوگی اس سے ماں کو پتا چلتا ہے کہ بچہ دانت نکال رہا ہے اس کے علاوہ بچے کو نیند نہیں آتی وہ بہت زیادہ روتا ہے بے چین ہوتا ہے اور سو نہیں پاتا کیونکہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دانتوں کے پروسس کی وجہ سے اس کے علاوہ موں کے گردے کی انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچے کو بخار آنا الٹی آنا ڈائریا ہونا یہ بھی دانت نکالنے کی علامات ہیں ویور اگر آپ چاہتے ہیں بچے دانت نکالنے کے پروسس میں بچے کو تکلیف نہ ہو تو بچے کو بائیو ٹونٹی ون لازمی استعمال کریں آپ بتاتے ہیں طریقہ استعمال بائیو ٹونٹی ون کی دو ٹیبلٹ دن میں چار دفعہ دینی ہے اس ٹیبلٹ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے بینیفیٹی بینیفیٹڈ ویور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں